تیسرا مضمون آگیا ہے یادش بخیریہ نوستیلجیا کا ترجمہ یادش بخیریہ یادش بخیر مجھے وہ شام کبھی نہ بھولے گی جب آخر کار آغا تلمیز الرحمن چاکسوئی سے تعریف ہوا سنتے چلے آئے تھے کہ آغا اپنے بچپن کے ساتھیوں کے علاوہ جو اب ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے کسی سے نہیں ملتے اور جس سہمے سہمے انداز سے انہوں نے مجھ سے مسافحہ کیا بلکہ کرایا اس سے بھی یہی حوائدہ تھا کہ ہر نئے ملاقاتی سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ اپنی انگلیاں ضرور گن لیتے ہوں گے دشمنوں نے اڑا رکھی تھی کہ آغا جن لوگوں سے ملنے کے متمنی رہے ان تک رسائی نہ ہوئی اور جو لوگ ان سے ملنے کے خواہش مند تھے ان کو موں لگانا انہوں نے کسر شان سمجھا انہوں نے اپنی ذات ہی کو انجمن خیال کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل اپنی ہی صحبت نے ان کو خراب کر دیا لیکن وہ خود اپنی کم آمیزی کی توجیح یوں کرتے تھے کہ جب پرانی دوستیاں نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہیں تو نئے لوگوں سے ملنے سے فائدہ رہے پرانے دوست سون سے بینا ملنے میں زیادہ لطف اور آفیت محسوس کرتے اس لیے کہ وہ نفسیات کے کسی فارمولے کی گمراہ کن روشنی میں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مل کر بچھڑنے میں جو دکھ ہوتا ہے وہ ذرا دیر مل بیٹھنے کی وقتی خوشی سے سات گناہ شدید اور دیر پا ہوتا ہے اور وہ بیٹھے بٹھائے اپنے دکھوں میں اضافہ کرنے کے حق میں نہیں تھے سنا ہے کہ وہ اپنے بعض دوستوں کو محض اس بنا پر محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان سے پہلے مر چکے تھے اور اس بس کے ان سے ملاقات کا امکان مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا تھا لہٰذا ان کی یادوں کو ہنوت کر کے انہوں نے اپنے دل کے ممی خانے میں بڑے قرینے سے سجا رکھا تھا لوگوں نے اتنا ڈرا رکھا تھا کہ میں جھجکتا ہوا آغا کے کمرے میں داخل ہوا یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریخ کمرہ تھا جس کے دروازے کی تنگی سے معن خیال گزرا کہ غالباً پہلے موروسی مسہری اور دوسری بھاری بھرکم چیزیں خوب تھسا تھس جما دی گئیں اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی ہوں گی میں نے کمال احتیاط سے اپنے آپ کو ایک کونے میں پارک کر کے کمرے کا جائزہ لیا سامنے دیوار پر آغا کی ربہ صدی پرانی تصویر آویزہ تھی جس میں وہ سیاہ گاؤن پہنے ڈگری ہاتھ میں لیے یونیورسٹی پر مسکرہ رہے تھے اس کے این مقابل دروازے کے اوپر دادا جان کے وقتوں کی ایک کوواک گھڑی ٹنگی ہوئی تھی جو چوبیس گھنٹے میں صرف دو دفعہ صحیح وقت بتاتی تھی یہ پندرہ سال سے سوا دو بجا رہی تھی آغا کہتے تھے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی یہ ان موڈرن گھڑیوں سے بدرجہ بہتر ہے جو چلتی تو چوبیس گھنٹے ہیں مگر ایک دفعہ بھی ٹھیک وقت نہیں بتاتی جب دیکھو ایک منٹ آگے ہوں گی یا ایک منٹ پیچھے دائیں جانب ایک تقشے میں جو فرش کی بنسبت چھت سے زیادہ نزدیک تھا ایک گرامو فون رکھا تھا جس کی بالا نشینی پڑوس میں بچوں کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی ٹھیک اس کے نیچے چیڑ کا ایک لنگڑا سٹول پڑا تھا جس پر چڑھ کر آغا چابی دیتے اور چھپن چھوری اور بھائی چھیلہ پٹیالے والے کے گھسے گھسائے ریکارڈ سنتے سننے میں کانوں سے زیادہ حافظے سے کام لیتے تھے اس سے ذرا ہٹ کر برطنوں کی علماری تھی جس میں کتابیں بھری پڑی تھی ان کے محتاط انتخاب سے ظاہر ہوتا تھا کہ اردو میں جو کچھ لکھا جانا تھا وہ پچیس سال قبل لکھا جا چکا ہے اسی زمانے میں سنا تھا کہ آغا جدید شائری سے اس حد تک بیزار ہیں کہ نئے شائروں کو ریڈیو سیٹ پر بھی ہوت کرنے سے باز نہیں آتے اکثر فرماتے تھے کہ ان کی جوان رگوں میں روشنائی دور رہی ہے آتش دان پر سیاہ فریم میں جڑا ہوا الودائی سپاس نامہ رکھا تھا جو ان کے ماں تہتوں نے پندرہ سال قبل پرانی دلی سے نئی دلی تبادلہ ہونے پر پیش کیا تھا اسی تقریب میں یادگار کے طور پر آغا نے اپنے ماں تہتوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی کچھوایا جس میں آغا کے علاوہ ہر شخص نہایت مطمئن اور مسرور نظر آتا تھا یہ پائنتی ٹنگا تھا تاکہ رات کو سونے سے قبل اور صبح اٹھنے کے بعد آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ سکیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت آگا تین درویش صورت بزرگوں کے حلقے میں مہاب علی اکبر کے دور کی خوبیاں اور برکتیں نہایت وارفتگی سے بیان کر رہے تھے گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اب الفضل کے قتل تک پہنچے تو ایسی ہچکی بندی کے معلوم ہوتا تھا انہیں اس واردات کی اطلاع ابھی ابھی ملی ہے اس حرکت پر وہ شیخو کو ڈانڈ ڈپٹ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں پہلا درویش بول اٹھا اما چھوڑو بھی بھلا وہ بھی کوئی زمانہ تھا جب لوگ چار گھنٹے فی میل کی رفتار سے سفر کرتے تھے اور رعوسہ تک جمعے کی جمعے نہاتے تھے اس کا مو آغا نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ حضرت اس سنیری زمانے میں ایسی سڑی گرمی کہاں پڑتی تھی پھر پروفیسر شکلہ نے آغا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے سمیں میں بھی بھارت ورش کی برکھا رت بڑی ہی سندر ہوتی تھی مجھے بعد میں پتا چلا کہ ہمارے سمیں سے ان کی مراد ہمیشہ چندر گپت موریا کا اہد ہوتا تھا جس پر وہ تین دفعہ تھیسس لکھ کر نامنظور کروا چکے تھے اس مقام پر چگی داڑی والا درویش ایکہ ایکی اوچھا وار کر گیا بولا آغا تم اپنے وقت سے ساڑھے تین سو برس بعد پیدا ہوئے ہو اس پر آغا شکلہ جی کی طرف آنکھ مار کر کہنے لگے کہ تمہارے حساب سے یہ غریب تو پورے دو ہزار سال لیٹ ہو گیا مگر میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا تم اپنے تائیں قبل از وقت پیدا ہونے والوں میں شمار کرتے ہو کیا سمجھے شکلہ جی شرماتے لے جاتے پھر بیچ میں کود پڑے اگر تمہارا مطلب وہی ہے جو میں سمجھاؤں تو بڑی ویسی بات ہے یہ نوک جھوک چل رہی تھی کہ پہلا درویش پھر گمبیر لہجے میں بولا قائدہ ہے کہ کوئی دور اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا آج آپ اکبر آزم کے دور کو یاد کر کے روتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اکبر کے اہد میں پیدا ہوتے تو علاودین خلجی کے وقتوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے اپنے اہد سے غیر مطمئن ہونا بجائے خود ترقی کی نشانی ہے سچ تو یہ ہے کہ حکومتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی موجودہ ترقی سے مطمئن نہیں ہوتا چگی داڑی والے درویش نے کہا میں نے پہلے درویش کو سہارا دیا آپ بجا فرماتے ہیں اسی بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے سو فیصد مطمئن ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ گھرانا روبہ زوال ہے برخلاف اس کے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو دوستوں سے ملانے میں شرمانے لگے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ خاندان آگے بڑھ رہا ہے مگر اس کو کیا کیجئے کہ آج کل کے نوجوان مطلب کی خاطر باپ ہی مان لیتے ہیں کیا سمجھے آغا نے کہا سب کو بڑا تعجب ہوا کہ آغا پہلی ملاقات میں مجھ سے بے تکلف ہو گیا اتنے کہ دوسری صحبت میں انہوں نے مجھے نہ صرف اپنا پہلوٹی کا شیر بڑے لہن سے سنایا بلکہ مجھ سے اپنے وہ اداریے بھی پڑھ کر سنوائے جو سترہ اٹھارہ سال پہلے انہوں نے اپنے ماہ نامے سرود رفتہ میں پرانی نسل کے بارے میں مندرجہ زیل نوٹ کے ساتھ چایا کیے تھے کارین کا ایڈیٹر کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں یہ رب زب دن بہ دن بڑھتا گیا میں اس تقرب خاص پر نازان تھا کہ گو کے حاصدوں کو اور خود مجھے بھی اپنی صیرت میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی جو آغا کی پسندیدگی کا باعث ہو آخر ایک روز انہوں نے خود یہ اقدہ حل کر دیا فرمایا تمہاری صورت این مین ہمارے ایک مامو سے ملتی ہے جو میٹرک کا نتیجہ نکلتے ہی ایسے روپوش ہوئے کہ آج تک مفقود الخبر ہیں انگریزوں کا وطیرہ ہے کہ وہ کسی امارت کو اس وقت تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک وہ کھنڈر نہ ہو جائے اسی طرح ہمارے ہاں بعض محتاط حضرات کسی کے حق میں کلمہ خیر کہنا روا نہیں سمجھتے تاوقتے کہ ممدون کا چیلم نہ ہو جائے آغا کو بھی ماضی بید سے خواہ اپنا ہو یا پرایا والہانہ وابستگی تھی جس کا ایک ثبوت ان کی 1927 ایسوی موڈل کی فورڈ کار تھی جو انہوں نے 1955 میں ایک زیفل عمر پارسی سے تقریباً مفت لی تھی اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ چلتی بھی تھی اور وہ بھی اس میانہ روی کے ساتھ کے محلے کے لانڈے ٹھلوے جب اور جہاں چاہتے چلتی گاڑی میں کود کر بیٹھ جاتے آغا نے کبھی تعرض نہیں کیا کیونکہ اگلے چورائے پر جب یہ دھکڑ دھکڑ کر کے دم توڑ دیتی تو یہی سواریاں دھکے لگا لگا کر منزل مقصود تک پہنچا آتی اس صورت میں پیٹرول کی بچت تو خیر تھی ہی لیکن بڑا فائدہ یہ تھا کہ انجن بند ہو جانے کے سبب کار زیادہ تیز چلتی تھی واقعی اس کار کا چلنا اور چلانا موجزہ فن سے کم نہ تھا اس لیے کہ اس میں پیٹرول سے زیادہ خون جلتا تھا آغا دل ہی دل میں کڑتے اور اپنے مصنوعی دانت پیس کر رہ جاتے لیکن کوئی یہ کار حدیتاً لینے کے لیے بھی رضا مند نہ ہوتا کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ تنگ آ کر آغا کار کو شہر سے دور کسی پیپل کے نیچے کھڑا کر کے رات و رات بھاگ آئے لیکن ہر مرتبہ پولیس نے کار سرکاری خرچ پر ٹھیل ٹھال کر آغا کے گھر بحفاظت تمام پہنچا دی غرض یہ کہ اس کار کو علیدہ کرنا اتنا ہی دشوار نکلا جتنا اس کو رکھنا پھر یہ بات بھی تھی کہ اس سے بہت سے تاریخی حادثوں کی یادیں وابستہ تھیں جن میں آغا بے عزتی کے ساتھ بری ہوئے تھے انجام کار ایک سوہانی صبح فورڈ کمپنی والوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ یہ کار ہمیں لوٹا دو ہم اس کو پبلیسٹی کے لیے اپنے قدیم موڈلوں کے میوزیم میں رکھیں گے اور اس کے بدلے سال روان کے موڈل کی بڑی کار تمہیں پیش کریں گے شہر کے ہر کافی ہاؤس میں آغا کی خوش نصیبی اور کمپنی کی فیاضی کے چرچے ہونے لگے اور یہ چرچے اس وقت ختم ہوئے جب آغا نے اس پیشکش کو حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا کہنے لگے دو لوں گا کمپنی خاموش ہو گئی اور آغا مدتوں اس کے مقامی کارندوں کی نا اہلی اور نا آقبت اندیشی پر افسوس کرتے رہے کہتے تھے لالچی کہیں کہ پانچ سال بعد تین دن ہی پڑھیں گی دیکھ لینا وہ خلوص نیت تھے اس دور کو کل جگ کہتے اور سمجھتے تھے جہاں کوئی نئی چیز کوئی نئی صورت نظر پڑی اور انہوں نے کچ کچا کے آنکھیں بند کی اور یاد رفتگاں کے اتھا سمندر میں غڑاپ سے غطہ لگایا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کندے پر ایک آدھ لاش لادے برامد نہ ہوئے ہوں کہیں کوئی بات بارے خاطر ہوئی اور انہوں نے یادش بخیر کہہ کر بیتے سمیں اور بچھڑی ہوئی صورتوں کی تصویر کھینچ کے رکھ دی ذرا کوئی امریکی طور طریق یا وضاقتہ ناغوار گزری اور انہوں نے کولمبس کو گالیاں دینی شروع کی وہ فی الواقع محسوس کرتے کہ ان کے لڑکپن میں گنے زیادہ میٹھے اور ملائم ہوا کرتے تھے میرے سامنے بارہا اتنی سی بات منوانے کے لیے مرنے مارنے پر تل گئے کہ ان کے بچپنے میں چنے ہرگز اتنے سخت نہیں ہوتے تھے کہتے تھے آپ نہ مانیں یہ اور بات ہے مگر یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ گزشتہ پندرہ بیس سال میں قطب منار کی سیڑھیاں گھسنے کی بجائے اور زیادہ اونچی ہو گئی ہیں اور اس کے ثبوت میں اپنے حالیہ سفر دہلی کا تجربہ ہاں پھاپ کر بیان کرتے چونکہ ہم میں سے کسی کے پاس پاسپورٹ تک نہ تھا اس لیے اس منزل پر بحث کا پلہ ہمیشہ ان کے حق میں جھگ جاتا من جملہ دیگر عقائد کے ان کا ایمان تھا کہ بکری کا گوشت اب اتنا حلوان نہیں ہوتا جتنا ان کے وقتوں میں ہوا کرتا تھا ممکن ہے اس میں کچھ حقیقت بھی ہوا مگر وہ ایک لمحے کو بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس میں دانتوں کا قصور یا آنتوں کا فطور بھی ہو سکتا ہے وہ ریشہ دار گوشت کو قصائی کی بے ایمانی سے زیادہ بکری کی اپنی بدعمالیوں سے منصوب کرتے چنانچہ بعض اوقات خلال کرتے کرتے اس زمانے کو یاد کر کے ان کا گلہ رون جاتا جب بکریان اللہ میاں کی گائے ہوا کرتی تھی ہم نے کبھی انہیں نشا کرتے نہیں دیکھا تاہم ان کا دعویٰ تھا کہ میرے لڑکپن میں سرولی عام خربوزے کے برابر ہوتے تھے ہم نے کبھی اس کی تردید نہیں کی اس لیے کہ ہم اپنے گئے گزرے زمانے میں روزانہ ایسے خربوزے بکسرت دیکھ رہے تھے جو واقعی عام کے برابر تھے بات سرولی پر ہی ختم ہو جاتی تو سبر آ جاتا لیکن وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگلے وقتوں کے لوگ غضب کے لمبے چوڑے ہوتے تھے ثبوت کے طور پر اپنے تایا اببہ کی رسولی کے سائز کا حوالہ دیتے جو مقامی میڈیکل کالج نے سپیرٹ میں محفوظ کر رکھی تھی کہتے تھے آپ صرف اسی سے ان کی صحت کا اندازہ کر لیجئے یہ سن کر ہم سب ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگتے اس لیے کہ اول تو ہمارے بزرگ ان کے بزرگوں کے مقابلے میں ابھی بچے ہی تھے دوم ہم سے کسی کے بزرگ کے رسولی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی اس کلجک کا اثر جہاں اور چیزوں خصوصاً اشیاء خرد و نوش پر پڑا وہاں موسم بھی اس کے چنگل سے نہ بچ سکا اوائل جنوری کی ایک سرد شام تھی آغا نے تھنڈا سانس بھر کر کہا کیا وقتہ لگا ہے ورنہ بیس سال پہلے جنوری میں ایسی کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی تھی کہ پنج وقتہ تیمم کرنا پڑے چگی داڑی والے درویش نے سوال کیا کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ تم اس زمانے میں صرف عید کی نماز پڑھتے تھے لیکن بہت کچھ بحث و تمہیز کے بعد یہ تیپ آیا کہ میکمہ موسمیات کے ریکارڈ سے آغا کو قائل کیا جائے آغا دونوں ہاتھ گھٹنوں میں دے کر بولے صاحب ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ بیس پرس پہلے اتنی کم سردی پڑتی تھی کہ ایک پتلی سی دلائی میں پسینہ آنے لگتا تھا اور اب پانچ سیر روئی کے لحاف میں بھی سردی نہیں جاتی کیا سمجھے وہ کچھ اور دلائی بھی پیش کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی کٹ کٹی بند گئی اور بحث ایک دفعہ پھر انہی کے حق میں ختم ہو گئی قدیم نساب تعلیم کے وہ بے حد محترف اور مدہ تھے اکثر کہتے کہ ہمارے بچپن میں کتابیں اتنی آسان ہوتی تھی کہ بچے تو بچے ان کے والدین بھی سمجھ سکتے تھے اسی رو میں اپنی یونیورسٹی کا ذکر بڑی للک سے کرتے اور کہتے کہ ہمارے وقتوں میں ممتہین اتنے لائق ہوتے تھے کہ کوئی لڑکا فیل نہیں ہو سکتا تھا قسم کھا کھا کر ہمیں یقین دلاتے کہ ہماری یونیورسٹی میں فیل ہونے کے لیے غیر معمولی قابلیت درکار تھی جس شہر میں یہ یونیورسٹی واقعی تھی وہ اسے عرصے سے اجڑا دیار کہنے کے عادی تھے ایک دن میں نے آڑے ہاتھوں لیا آغا خدا سے ڈرو وہ شہر تمہیں اجار دکھائی دیتا ہے حالانکہ وہاں کی آبادی پانچ ہزار سے بڑھ کر ساڑھے تین لاکھ ہو گئی ہے مسلمان ہو ہوں تو دوزخ پر ایمان ہے وہاں کی آبادی بھی تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے کیا سمجھے اختر شیرانی کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے یاران وطن کی خیر و آفیت پوچھنے کے بعد دیس سے آنے والے کی خاصی خبر لی ہے اس بھولے بھالے سوال نامے کے تیور صاف کہہ رہے ہیں کہ شاعر کو یقین واسق ہے کہ اس کے پردیس سے دھارتے ہی نہ صرف دیس کی ریت رسم بلکہ موسم بھی بدل گیا ہوگا اور ندی نالے اور طالب سب ایک ایک کر کے سوگ گئے ہوں گے آغا کو اپنے آبائی گاؤں چاکسو خرد سے بھی کچھ اسی نوع کی توقعات وابستہ تھی چاکسو خرد دراصل ایک قدیم گاؤں تھا جو چاکسو کلان سے چھوٹا تھا یہاں لوگ اب تک ہوائی جہاز کو چیل گاڑی کے نام سے یاد کرتے تھے لیکن آغا اپنے لواب دہن سے اس کے اردگرد یادوں کا رشمی جالا بنتے رہے یہاں تک کہ اس نے ایک تہدار کوئے کی شکل اختیار کر لی جسے چیر کر آغا کا تو کیا ذکر جمعی باشندگان چاکسو باہر نہیں نکل سکتے تھے ادھر چند دنوں سے وہ ان تنگو تاریخ گلیوں کو یاد کر کے زارو قطار رو رہے تھے جہاں بقول ان کے جوانی کوئی تھی حالانکہ ہم سب کو ان کے سوانے عمری میں سوانے کم اور عمر زیادہ نظر آتی تھی لیکن جب ان کے یادش بخیر یا نے شدت اختیار کی تو دوستوں میں یہ سلح ٹھاری کے ان کو دو تین مہینے کے لیے اسی گاؤں میں بھیج دیا جائے جس کی زمین ان کو حافظے کی خرابی کے سبب چہارم آسمان دکھائی دیتی ہے چنانچہ گزشتہ مارچ میں آغا ایک مدت مدید یعنی تیس سال کے بعد اپنے گاؤں گئے لیکن وہاں سے لوٹے تو کافی آزردہ تھے انہیں اس بات سے رنج پہنچا کہ وہ جہاں پہلے ایک جوہر تھا جس میں دن بھر بہنسیں اور ان کے مالکوں کے بچے پڑے رہتے تھے وہاں اب ایک پرائمری سکول کھڑا تھا اس میں انہیں سریحن چاکسو کلام والوں کی شرارت معلوم ہوتی تھی جوہر ایک دن وہاں گزارا اور پہلی ٹرین سے اپنی پرانی یونیورسٹی پہنچے مگر وہاں سے بھی شام و شام واپس آئے بے حد مغموم اور گرفتہ دل انہیں یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی کہ یونیورسٹی اب تک چل رہی ہے ان جیسے حساس آدمی کے لیے یہ بڑے دکھ اور چمبے کی بات تھی کہ وہاں مارچ میں اب بھی پول کلتے ہیں اور گلاب سرخ اور سبزہ ہرا ہوتا ہے دراصل ایک مثالی اولڈ بائی کی طرح وہ اس وقت تک اس صحت مند غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ساری چونچالی اور تمام خوش دلی اور خوش باشی ان کی نسل پر ختم ہو گئی آغا کی عمر کا بھید نہیں کھلا لیکن جن دنوں میرا تعرف ہوا وہ عمر کی اس کٹھن گھاٹی سے گزر رہے تھے جب جوان ان کو بوڑا جان کر کتراتے اور بوڑے کلکا لونڈا سمجھ کر مو نہیں لگاتے تھے جن حضرات کو آغا اپنا ہم عمر بتاتے رہے ان میں سے اکثر ان کو مو در مو چچا کہتے تھے خیر ان کی عمر کچھ بھی ہو مگر میرا خیال ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کبھی جوان نہیں ہوتے جب کبھی وہ اپنی جوانی کی بد انوانیوں کے قصے سنانے بیٹھتے تو نوجوان ان کو یکسر فرضی سمجھتے وہ غلطی پر تھے کیونکہ قصے ہی نہیں ان کی ساری جوانی قطعی فرضی تھی ویسے یہ کوئی انہونی بات نہیں اس لیے کہ بعض اشخاص عمر کی کسی نہ کسی منزل کو پھلانگ جاتے ہیں مثال کے طور پر شیخ سادی کے مطالق یہ باور کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ کبھی بچہ رہے ہوں گے حالی جوان ہونے سے پیشتر بڑھا گئے مہدی الافادی جذباتی اعتبار سے ادھیڑ پیدا ہوئے اور ادھیڑ مرے شبلی نے عمر طبعی کے خلاف جہاد کر کے ثابت کر دیا کہ عشق اتیہ قدرت ہے پیر و جوان کی قید نہیں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور اختر شیرانی جب تک جیئے دائمی نوجوانی میں مبتلا رہے اور آخر اسی میں انتقال کیا اس سے اختر شیرانی کی تنقیص یا آغا کی مضمت مقصود نہیں کہ میرے کانوں میں آج بھی آغا کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں جو انہوں نے تیگور پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہے تھے برا مانو یا بھلا لیکن جوان مولوی اور بڑے شائر پر اپنا دل تو نہیں ٹھکتا کیا سمجھے ان کی شادی کے مطالعے کتنی ہی روایتیں تھیں جتنے ان کے دوست بازوں کا کہنا تھا کہ بی اے کے نتیجے سے اس قدر بدل ہوئے کہ خودکشی کی پوری طرح نہ مرجائے ہوں گے کہ یہ فکر لاحق ہو گئی کہ بچپن انہیں اسیر پنجائے اہد شباب کر کے کہاں چلا گیا اور وہ اپنی آزادی کے ایام کو بہترہ یاد کرنے لگے حتیٰ کہ اس نیک بخت کو بھی رحم آ گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے میکے چلی گئی اس سے مہر بخشوانے کے ٹھیک پندرہ سال بعد ایک محسن خاتون کو محض اس بنا پر حبالہ نکاح میں لائے کہ پینتیس سال اور تین شوہر قبل موصوفہ نے چاکسو میں ان کے ساتھ اماوس کی رات میں آنکھ مچولی کھیلتے وقت چٹکی لی تھی محسن کا مطلب ہے یعنی سن رسیدہ جس کا نیل ان کے حافظے میں جوں کا تو محفوظ تھا لیکن آغا اپنی عادت سے مجبور تھے ان کے سامنے اپنی پہلی بیوی کی اٹھتے بیٹھتے اس قدر تعریف کی کہ اس نے بہت جلد طلاق لے لی اتنی جلد کہ ایک دن انگلیوں پر حساب لگایا تو بیچاری کی ازدواجی زندگی عدت کی میاد سے بھی مختصر نکلی آغا ہر سال نہایت پابندی اور دھوم دام سے دونوں طلاقوں کی سالگرہ منایا کرتے تھے پہلی طلاق کی سلور جوبلی میں راقم الحروف کو بھی شرکت کا اتفاق ہوا دوسری خانہ بربادی کے بعد شادی نہیں کی اگرچہ نظر میں آخری دم تک سہرے کے پھول کھلتے اور مہکتے رہے یوں ترنگ میں ہوں تو انہیں ہر عقل و بالک خاتون میں اپنی اہلیہ بننے کی صلاحیت نظر آتی تھی ایسے نازک اور نایاب لمحات میں وہ کتابوں کی علماری سے بیئر پینے کا ایک گلاس نکالتے جو ایک یادگار نمائش سے دودھ پینے کے لئے خریدا تھا اب اس میں شکنج بین بھر کے جرہ جرہ حلق میں انڈلتے رہتے اور ماضی کے نشے سے سرشار ہو کر خوب بہکتے اپنے آپ پر سنگین تحمتیں لگاتے اور اور عورت ذات کو نقصان پہنچانے کے زمن میں اپنے پچپن سالہ منصوبوں کا اعلان کرتے جاتے پھر جیسے جیسے عمر اور نا تجربہ کاری بڑھتی گئی وہ ہر خاموش خاتون کو نیم رضا مند سمجھنے لگے نہ جانے کیوں اور کیسے انہیں یہ اندیشہ ہو چلا تاکہ ہوا کی ساری نسل انہی کی گھات میں بیٹھی ہے مگر کسی اللہ کی بندی کی حمت نہیں پڑتی کہ ان کی پرغرور گردن میں گھنٹی باندے لیکن سوائے آغا کے سب جانتے تھے کہ وہ سنفے نازک کے حضور ہمیشہ سرطاپہ ایکسکلیمیشن مارک بن کر گئے جبکہ انہیں مجسم سوالیا کوسچن مارک ہونا چاہیے تھا ایک دن چگی داڑی والے درویش نے دبی زبان سے کہا کہ آغا تم دیلیز ہی چومتے رہ گئے دستک دینے کی حمد تمہیں کبھی نہیں ہوئی ہنسے کہنے لگے میاں ہم تو درویش ہیں ایک گھونٹ لیا دل شاد کیا خوش وقت ہوئے اور چل نکلے ملنگ کے دل میں سبیل پر قبضہ کرنے کی خواہش نہیں ہوتی سینما دیکھنے کی شائط تھے اگرچہ اس کے مواقع بہت کم ملتے تھے صرف وہ تصویریں چاہو سے دیکھتے جن میں ان کے زمانے کی محبوب ایکٹرسیں ہیروین کا رول ادا کر رہی ہوں مگر دقت یہ تھی کہ ان کے چہرے یا تو اب سکرین پر نظر ہی نہیں آتے تھے یا پھر ضرورت سے زیادہ نظر آ جاتے تھے ان میں سے جو حیات تھی اور چلنے پھرنے کے قابل وہ اب ہیروین کی نانی اور ساس کا رول نہایت خوش اسلوبی سے ادا کر رہی تھی جن سے ظاہر ہے آغا کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی البتہ چھٹے چھماہے پکار یا ماتہریت قسم کی فلم آ جاتی تو آغا کے دل کا کمل کھل جاتا چگی داڑی والے درویش کا بیان ہے کہ آغا گریٹا گاربو پر محض اس لیے فریبتہ تھے کہ وہ انہی کی عمروں تھی ہر چند اس قبیل کی فلمیں دیکھ کر ہر تندرست آدمی کو اپنے سماعت اور بسارت پر شبہ ہونے لگتا لیکن آغا کو ان کے مناظر اور مقالمیں ازبر ہو چکے تھے اور وہ اس معاملے میں ہماری آپ کی طرح اپنے ہواسے خمسہ کے چندہ محتاج نہ تھے یہ باسی فلمیں دیکھتے وقت انہیں ایک بار پر آئے ہوئے بدن کی جانی پہچانی تیز اور ترش مہکاتی جو اپنے ہی وجود کے کسی گوشے سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی باسی پھول میں جیسے خوشبو پھول پہننے والے کی ان کے مٹھتے ہوئے نقوش میں اور ان مقامات پر جہاں پچیس سال پہلے دل بری طرح جھڑکا تھا انہیں ایک بچڑے ہوئے حمزاد کا اکس دکھائی دیتا جو وقت کے اس پار انہیں بلا رہا تھا سب جانتے تھے کہ آغا کی زندگی بہت جلد ایک خاص نقطے پر پہنچ کر ساکن ہو گئی جیسے گرامو فون کی سوئی کسی میٹھے بول پر اٹک جائے لیکن کم احباب کو علم ہوگا کہ آغا اپنے ذہنی حکلے پن سے بے خبر نہ تھے اکثر کہا کرتے کہ جس وقت میرے ہم سن کبرڈی میں وقت ضائع کرتے ہوتے تو میں اکیلا جوہر کے کنارے بیٹھا اپنی یاد داشت سے ریت اور گارے کا لال قلعہ بناتا جسے میں نے پہلی بار اس زمانے میں دیکھا تھا جب ہلوہ سوہن کھاتے ہوئے پہلا دودھ کا دانت ٹوٹا تھا بڑے ہو کر آغا نے یہ شاہ جہانی شغل ریکٹ میں لکھایا ہمارا اشارہ ہلوہ سوہن سے دانت اکھڑنے کی طرف نہیں تعمیر قلاجات کی طرف ہے ترک نہیں کیا بس ذرا ترمیم کر لی اب بھی وہ یادوں کے قلعے بناتے تھے فرق صرف اتنا تھا کہ اب بہتر مسالہ لگاتے اور ریت کی بجائے اصلی سنگے مرمر وافر مقدار میں استعمال کرتے بلکہ جہاں صرف ایک سل کی گنجائش ہوتی وہاں دو لگاتے نیز برج اور مینار نقشے کے مطابق بے جوڑ ہاتھی دانت کے بناتے مدد تل عمر شیشے کی فصیلوں پر اپنی منجنیق نصب کر کے وہ بالشتیوں کی دنیا پر پتھراؤ کرتے رہے ان قلوں میں غنیم کے داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا بلکہ آغا نے خود اپنے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں رکھا تھا یہ نہیں کہ انہیں اس کا احساس نہ ہو اپنا حال ان پر بخوبی روشن تھا اس کا علم مجھے یوں ہوا کہ ایک دفعہ باتوں ہی باتوں میں یہ بحث چل نکلی کہ ماضی سے لگاؤ زوف پیدا کرتا ہے پہلے درویش جن کا روپیہ ان کی جوانی سے پہلے جواب دے گیا نے تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنا وقت اور روپیہ بچوں کو مسلمانوں کے سائنس پر احسانات رٹانے میں سرف کیا جاتا ہے اس کا دسویں حصہ بھی بچوں کو سائنس پڑھانے میں سرف کیا جائے تو مسلمانوں پر بڑا احسان ہوگا غورج کیجئے تو امریکہ کی ترقی کا سبب یہی ہے کہ اس کا کوئی ماضی نہیں چگی داڑی والا درویش گویا ہوا قدیم داستانوں میں بار بار ایسے آسے بھی سہرہ کا ذکر آتا ہے جہاں آدمی پیچھے مڑ کر دیکھ لے تو پتھر کا ہو جائے یہ سہرہ ہمارے اپنے مند کے اندر ہے باہر نہیں پہلے درویش نے بپر کر دیو مالا سے منتقی نتیجہ نکالتے ہوئے کہا اپنے ماضی سے شیفتگی رکھنے والوں کی مثال ایک ایسی مخلوق کسی ہے جس کی آنکھیں گدی کے پیچھے لگی ہوئی ہوں چھان بین کیجئے تو بعد بات پر یاد ایہ میکہ اور یادش بخیر کی ہانک لگانے والے وہی نکلیں گے جن کا کوئی مستقبل نہیں آغا نے یک لخت ماضی کے مرغزاروں سے سر نکال کر فیر کیا یادش بخیر کی بھی ایک ہی رہی اپنا تو عقیدہ ہے کہ جسے ماضی یاد نہیں آتا اس کی زندگی میں شاید کبھی کچھ ہوا ہی نہیں لیکن جو اپنے ماضی کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتا وہ یقیناً لوفر رہا ہوگا کیا سمجھے مدتیں گزریں ٹھیک یاد نہیں بحث کن دل آزار مراحل سے گزرتی اس تجریدی نکتے پر آ پہنچی کہ ماضی ہی اٹل حقیقت ہے اس لیے کہ ایک نہ ایک دن یہ اجدہ حال اور مستقبل دونوں کو نگل جائے گا دیکھا جائے تو ہر لمحہ اور ہر لحظہ ہر آن اور ہر پل ماضی کی جیت ہو رہی ہے آنے والا کل آج میں اور آج گزرے ہوئے کل میں بدل جاتا ہے اس پر پہلے درویش نے یہ فیصلہ سادر فرمایا کہ ایشیا کا حال اس شخص جیسا ہے جس نے گئے جنم کی تمنہ میں خودکشی کر لی مشرق نے کبھی پل کے روپ سروپ سے پیار کرنا نہیں سکھا جینا ہے تو فسلتے سر سراتے لمحے کو دانتوں سے پکڑو گزرتے لمحے کو بے جھپک چھاتی سے لگاؤ کہ اس کی نس نس میں ماضی کا نیم گرم خون دوڑ رہا ہے اس کی جیتی جیتی کوک سے مستقبل جنم لے گا اور اپنی چھل بل دکھا کر آخر اسی کی طرف لوٹے گا یہاں چگی داڑی والے درویش نے اچانک بریک لگایا آپ کے ننے منے لمحے کے نجیبت طرفین ہونے میں کیا کلام ہے لیکن بیٹی ہوئی گھڑیوں کی آرزو کرنا ایسا ہی ہے جیسے ٹوت پیسٹ کو واپس ٹیوب میں گسانا لاکھ یہ دنیا ظلمت قدہ صحیح لیکن کیا اچھا ہو کہ ہم ماضی کے دنلے خاکوں میں چیختے چنگھارتے رنگ بھرنے کی بجائے حال کو روشن کرنا سیکھیں آغا نے ایک بار پھر طرف کا پتہ پھینکا بھئی ہم تو باورچی خانے پر سفیدی کرنے کے قائل نہیں بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ جیداری سے ادھرپن کا مقابلہ کر پاتے ہیں غبی ہوں تو اس کے وجود سے ہی منحرف اور ذرا ذہین ہوں تو پہلا سفید بال نظر پڑتے ہی اپنی کائا کو ماضی کی اندھی سرنگ کے خنک اندھیروں میں ٹھنڈا ہونے کے لئے ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لیتے جب تک کہ وقت ان کے سروں پر برف کے گالے نہ بکھیر دے بال سفید کرنے کے لئے اگرچہ کسی تیاغ اور تپسیہ کی ضرورت نہیں تاہم ایک رچی بسی پاوکار سپردگی کے ساتھ بڑے ہونے کا فن اور ایک آن کے ساتھ پسپا ہونے کے پینترے بڑی مشکل سے آتے ہیں اور ایک بڑھاپے پر ہی موقوف نہیں حسن اور جوانی سے بہرہ یاب ہونے کا سلیقہ بھی کچھ کچھ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب واہ ایک گہری آہ اور آہ ایک لمبی کراہ میں بدل چکی ہوتی ہے قدرت کے کھیل نرالے ہیں جب وہ دانت دیتی ہے تو چنے نہیں ہوتے اور جب چنے دینے پر آتی ہے تو دانت نہ دارت آغا کا علمیہ یہ تھا کہ جب قدرت نے ان کو دانت اور چنے دونوں بخشے تو انہوں نے دانتوں کو استعمال نہیں کیا لیکن جب دانت عدم استعمال سے کمزور ہو کر ایک ایک کر کے گر گئے تو انہیں پہلی دفعہ چنوں کے سوندے وجود کا احساس ہوا پہلے تو بہت سٹ پٹائے پھر دانتوں کو یاد کر کے خدروتے اور دنیا کو رولاتے رہے عبارت آرہی برطرف عمر واقعہ یہ ہے کہ آغا نے بچپن اور جوانی میں بجوز چھترنج کے کوئی کھیل نہیں کھیلا اور حد یہ کہ جوتے کے تصمی بھی کھڑے کھڑے اپنے نوکروں سے بنوائے مگر جو ہی بچپن کے پیٹے میں آئے اس بات سے بڑے رنجیدہ رہنے لگے کہ اب ہم تین قسطوں میں بھی ایک بیٹھک نہیں لگا سکتے اس میں وہ قدر غلو سے کام لیتے تھے کیونکہ ہم نے بچش میں خود دیکھا کہ نہ صرف ایک ہی حلے میں اڑھ اڑھا کے بیٹھ جاتے بلکہ اکثر و بیشتر بیٹھے ہی رہ جاتے اس لحاظ سے چگی داری والے درویش بھی کچھ کم نہ تھے زندگی بھر کیرم کھیلا اور جاسوسی ناول پڑھے اب ان حالوں کو پہنچ گئے تھے کہ اپنی سالگیرہ کے کیک کی ممبتیاں تک پھوک مار کر نہیں بجھا سکتے تھے لہٰذا ان کے نواسے کو پنکھا جھل کر بجھانا پڑتی تھی اس کے علاوہ نظر اتنی موٹی ہو گئی تھی کہ عورتوں نے ان سے پردہ کرنا چھوڑ دیا عمر کا اندازہ بس اس سے کر لیجئے کہ تین مصنوعی دانت تک ٹوٹ چکے تھے بائیں سمانے عقبت شکلہ جی اور آغا کے سامنے اکثر ربائی کے پردے میں اپنی ایک عارضو کا برملہ اظہار کرتے جسے کم و بیش نصف صدی سے اپنا خون پلا پلا کر پال رہے تھے خلاصہ اس دائمی حسرت کا یہ تھا کہ اتنے نانوے سال کی عمر پائیں اور منے سے پہلے ایک بار بس ایک بار مجرمانہ دست درازی میں ماخوز ہوں ایک دفعہ زکام میں مبتلا تھے مجھ سے فرمائش کی میاں ذرا میری ربائی ترنم سے پڑھ کر سناو میں نے تعمل کیا فرمایا پڑھو بھی شرع اور شائری میں کہہ کی شرم گو آغا تمام عمر رہینے ستمہائے روزگار رہے لیکن چاکسو کی یاد سے ایک لحظہ غافل نہیں رہے چنانچہ ان کی میت آخری وسیعت کے مطابق سات سو میل دور چاکسو خرد لے جائی گئی اور چاکسو کلان کی جانب پاؤں کر کے اس سے قبر میں اتارا گیا لا ریب وہ جنتی تھے کیونکہ وہ کسی کے برے میں نہیں تھے انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کو گزند نہیں پہنچایا ان کے جنتی ہونے میں یوں بھی شبہ نہیں کہ جنت واحد ایسی جگہ ہے جہاں کا حال اور مستقبل اس کے ماضی سے بہتر نہیں ہو سکتا لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جنت میں بھی خوش نہیں ہوں گے اور یادش پخیر کہہ کر جنتیوں کو اسی جہانے گزران کی داستان پاستان سنا سنا کر للچاتے ہوں گے جسے وہ جیتے جی دوزخ سمجھتے رہے